موسیقی علم سے فلم تک جانے والی شخصیت جناب محترم جابید جعفری صاحب کی ہے ان کا نام بھی جعفری ہے ان کا خاندان بھی جعفری ہے اور یہ اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ انسان زندگی کے کسی شعبے میں رہے جو اس کے ریچولز ہوتے ہیں جو اس کے حقائق ہوتے ہیں جو اس کے اصول ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے خسینڈے کے اس تاریخ ساز پروگرام میں شرکت جناب محترم جابید جعفری کی امام علی مقام سے محبت ان کربلا کے پیغام سے محبت اور آج کے اس عنوان سے محبت کو واضح کرتی ہے میں بڑے عدب اور احترام سے ان سے گزارش کر رہا ہوں ان دو مصروں کے ساتھ کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناس کے ساتھ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ خواتین حضرات سٹیج پہ حاضر میرے بزرگ عالم دین دوستو چھوٹو سب کو میرا سلام سلام علیکم میری یہ حیثیت تو نہیں کہ میں ایسے منج پہ آکے کھڑا رہوں نہ میری شخصیت ہے کہ میں نہ علم رکھتا ہوں نہ شاعری کا فن رکھتا ہوں بس ایک فنکار ہوں اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آج مجھے یہاں انوائٹ کیا گیا ہے اس سٹیج پہ تو جو بھی تھوڑا بہت کہوں گا دل سے کہوں گا یہ ایک نام ایسا ہے حسین یہ کھینچتا ہے چودہ سو سال ساڑھے تیرہ سو سال گزر گئے لیکن نہ ہم اس شخصیت اسے ملے نہ اسے دیکھا نہ اسے سنا لیکن جب نام حسین آتا ہے آنکھ میں آس ہوا جاتے ہیں اور یہ کوئی اور شخصیت دنیا کی آج تک ہسٹری میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نام سنتے آس ہوا جائے داغ سجود اگر تیری جبی پر ہوا تو کیا داغ سجود اگر تیری جبی پر ہوا تو کیا کوئی ایسا سجدہ بھی کر کے زمین پر نشا رہے یہ نشا جو چھوڑ گئے یہ ہمارے امام حسین جیسے جوش نے بہت خوب کہا ہے کہ انسان کو بیدار ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اور یہ آج ہر قوم کے ساتھی ہمارے یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے امام کی تعریف مقصد حسین جو آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں تو پرابلم ہے ایک اسلام کے نام سے ٹیررزم جڑ گیا ہے ویسٹ کا میڈیا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں خوب چلا چلا کے کہتا ہے کہ ایوری مسلم is not a terrorist but every terrorist is a مسلم اور یہ بہت کومن سٹیٹمنٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے لیکن پرابلم یہ ہے کہ کہیں مسلمان حسین کے دائرے سے نکل گیا اور یہ مصیبت وہاں سے شروع ہوئی وہ شیئر سے میں واقع نہیں ہوں کہ ابتدا ہے اسماعیل اور انتہا ہے حسین پورے شیئر سے واقع نہیں ہوں میں لیکن شروعات جو قرآن اور باقی دین ہمارے یہودی ہیں ہمارے کرسچن برادرز ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے شروعات کہہ سے ہو رہی ہے کہ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی قربانی دے رہا ہے ہمارا دین دینا سکھاتا ہے لینا نہیں یہ بہت باریک پوائنٹ ہے جو اسلام سے ہٹ گیا ہے کہ بات دینے کی ہوتی ہے تو وہاں ایک یہاں بہتر ایک کے لیے انتہا اور ابتدا کی بات کیوں ہوتی ہے کہ پٹی بھی ہے ہاتھ باندھے بھی ہیں یہاں نہ پٹی ہے نہ ہاتھ باندھے ہیں اور بہتر ہیں تو انتہا یہاں پہنچتی ہے اور ایک دائرہ بن گیا یہ پرابلم مسلم کی ہے میں خاص طور ایس ای مسلم مخاطب ہو رہا ہوں جو اسلام کا پرابلم دنیا میں ہے اور میں کھل کے بولتا ہوں مجھے میں پولٹیکلی بات نہیں کرتا ہوں نہ میں ڈپلومیٹکلی بات کرتا ہوں یہ پرابلم کیوں ہو گئی ہے کیونکہ جو ایک دائرہ ایک لائن سوری کھچ گئی تھی کہ ایک یہ اسلام ہے اور ایک یہ اسلام ہے آپ کو چوز کرنا ہے آپ کس اسلام سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں یہ ہو اکبر یہ چوئس کہیں مسلمان جو اپنے اپنے انٹرپیٹیشنز لے کے یہ بھول گیا ہے کہ یزیدیت اور حسینیت کے بیچ فرق کیا ہے اور وہ کیا مسلمان ہے اور یہ کیا مسلمان ہے اسلام تو ہمیشہ جیسے ہمارے بزرگوں نے پہلے کہا ہے کہ ہم تو سیکرفائس ہم حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں this is the basic of our religion عمر بی معروف نہیں عن المنکر تولہ تبرہ یہ جو چار ہیں یہ حصے کہیں ہائلائٹ نہیں ہو رہے ہیں یہ کھو گیا ہے کہیں کہ عمر بی معروف کیا ہے اور نہیں عن المنکر کیا ہے اور تولہ کیا ہے تبرہ کیا ہے کہیں یہ بھی ہم کو ہمارے یہ بھی غلطیاں کچھ ہو گئی ہیں کہ تبرہ یعنی گالی گلوچ یہ کہیں ہم یہ بھی کھو گئے ہیں میں بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں ہیں یہ نہیں ہے اور اگر حسینیت کو ہم سمجھ گئے تو یہ پرابلم بہت نکل جائے گا in fact جو لوگ آج اسلام سے کترا رہے ہیں دور بھاگ رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں criticize کر رہے ہیں اگر حسینیت کو سمجھ کے اگر یہ آگے مسلمان حسینیت کا رکھے کہے یہ ہے حسین اور یہ ہے حسین کا اسلام رسول کا اسلام تو ہے لیکن رسول کے اسلام تو بہتر بڑھ گئے ہیں حسین کا اسلام کہاں ہے وہی واحد ایک اسلام ہے جو practical کر کے بتا رہا ہے کہ یہ ہے کہ دو اور دینے کے بعد جو آتا ہے اور حاصل ہوتا ہے وہ انسان اور انسانیت اور اسلام کو کہاں لے جاتا ہے وہ ہے حقیقت حسین جو جو آج terrorism کی ہم بات کرتے ہیں یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ میں میں کوئی عالم دین نہیں ہوں لیکن جو میرے دل میں بات آئی میں نے کہا اور جہاں بھی ہمارے مولا کی تعریف ہوتی ہے ایک محفل جمتی ہے تو جو مولائی ہوتا ہے جو مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے چاہے وہ وہاں بیٹھ جائے یہاں بیٹھ جائے کہیں بھی بیٹھ جائے جس کو لگاؤ ہو جاؤ آ جائے گا بھئی آپ کے آپ کے پتا کی کوئی تعریف کرے تو آپ تو جائیں گے خوش ہوں گے ہاں اگر ناجائز ہوں گے تو ناخوش ہوں گے یہ جو پتا نہیں کیوں لوگ اتنے کتراتے ہیں نہیں یہ حسین پر رونا یہ کیا ہے بیدت ہے ہو گیا بھئی دیکھئے میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں میں نے قرآن میں کچھ چیزیں دیکھیں میں نے دیکھا کہ ایک پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہے اور قرآن واضح کر رہا ہے پاقاعدہ پوری سورہ ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ انہیں پتا تھا ان کے بیٹوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا اور شرٹ لے کے آگئے اور خون لپتا ہوا تھا اور پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھیڑیا مطلب شرٹ پوری انٹیکٹ تھی پھٹی نہیں اور اس طرح سے کھا گیا یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ مرے نہیں ہیں اس کے باوجود گیارہ سال تک وہ روئے آنکھیں نابینہ ہو گئیں سفید ہو گئیں تو کونسی بیدت پیغمبر کیا کر رہا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں یادا بھائی اگر رونا بیدت ہے تو پہلے پیغمبر قرآن میں کیوں اللہ ذکر کرتا ہے اس کا تو یہ کچھ باتیں قرآن واضح کر دیتا ہے اگر قرآن میں اندر ذرا اہلِ بیت کی نظر سے ڈوبے تو سمجھ میں آئے گا چھوٹا موہ بڑی بات تھا یہ لیکن ایک آج کل جو یہ پھیل گئی ہیں باتیں تو کسی نے خوب کہا ہے مجھے پتا نہیں کس نے کہا ہے مجھے اچھا لگا لیکن میں پڑھنا چاہوں گا کہ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو آج کل بہت ضروری ہے اپنے آپ کو کہیں بدلاؤ لانا اپنے اندر تاکہ باہر بدلاؤ دیکھ سکے کہ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے انجام کہو خطرہ آغاز بدل ڈالو پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے سر ہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا ہم بات کس کی کر رہے ہیں بات کر چکے ہیں ان کی دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو اے دوست کرو حمت کچھ دور صویرہ ہے گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو تو پرواز بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں تاکہ لوگوں کو یہ جو غلط فہمیاں ہیں کہ اسلام ایک ٹیررسٹ ریلیجن ہے ایک ایسا مذہب ہے جو ٹیررزم سکھاتا ہے اور آج کل خاص طور ہمارے ملک میں ایک ایک الگ نوٹ پہ لے جا رہا ہوں ہیں یہ جو بٹوارے ہو رہے ہیں خاص طور سے ہندو مسلمان کی بیچ میں کچھ زیادہ ہو گیا ہے یہ بات میں نے نوٹس کی بمبئی میں ہمارے بمبئی میں کچھ عجیب بات ہے کہ میں نے بہت پہلے نوٹس کیا کہ پھول جو ہوتے ہیں یہ بھی ہندو اور مسلمان ہو گئے اب وہ گیندے کا پھول جو ہے وہ مندر میں جائے گا اور لیلی کا پھول مزار پہ جائے گا یہ ایکسچینج نہیں ہوں گے یہ میں نے نوٹس کیا اب کسی نے اس کے اوپر بڑا اچھا کہہ دیا یہاں پہ کہ نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارہ ہو گیا نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارہ ہو گیا گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارہ ہو گیا گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا یہ پیڑ یہ پتے یہ شاقیں بھی پریشان ہو جائیں اگر پرندے بھی ہندو اور مسلمان ہو جائیں سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے نہ جانے کب ناریل ہندو اور کھجور مسلمان ہو گئے جس طرح سے دھرم مذہب کے نام پہ ہم رنگوں کو بھی باٹھتے جا رہے ہیں جس طرح سے دھرم مذہب کے نام پہ ہم رنگوں کو بھی باٹھتے جا رہے ہیں کہ ہرا مسلمان کا ہے اور لال ہندو کا رنگ ہے تو وہ دن دور نہیں جب ساری کی ساری ہری سبزیاں مسلمانوں کی ہو جائیں گی اور ہندووں کی حصے بس ٹماٹر اور گاجری آئیں گے اب یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ تربوس کس کے حصوں میں آئے گا یہ تو بیچارہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے ہندو رہ جائے گا یہ بات مذہب میں کہی ہے لیکن بڑی گہری بات ہے اور آج ہم سب کو ہمارا ملک جس دور سے گزر رہا ہے میں نے شروعات کی میرے مام کی تعریف سے اور مذہب کی جو باتیں کرنی تھی لیکن لے کے آیا ہوئی یہاں پہ کیونکہ آج جو سب سے بڑا ڈینجر اس ملک کو ہے وہ یہ بٹوارہ ہے اور جو زہر گھول رہے ہیں لوگ ایک دوسروں کے دلوں میں یہ مذہب کا نام لے کر تو میری صرف جہاں تک یہ ٹی وی والے ہیں اور جہاں تک یہ پروگرام جا رہا ہے میری التجا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بہت دور رہیے اور اپنے بچوں کو بھی ایسے لوگوں سے بہت دور رکھیے کیونکہ اگر اس دیش کی بھلائی اور سفلتہ چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلا قدم ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کی ذہنیت کو ہمارے گھروں سے ہمارے بچوں سے ہماری بیویوں سے بہت دور رکھی میری یہ دعا اس دعا کے ساتھ میں شکر گزاروں آگا صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بلایا اور آپ لوگوں نے مجھے سنا بہت بہت شکریہ اور بس یہ ملک ایک ساتھ ایک جھٹا رہے اور جیسے ہمارے دین نے بھی کہا ہے کہ حب الوطن حضب الایمان ہم اس وطن کے چاہنے والے ہیں ہمیں سیکیولر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جاؤں مندر میں یا کسی بودھ کی پرشتش کروں یہ ضروری نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں اس کی عزت نہیں کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں میں میرا دین فالو کرتا ہوں اور میں میری ملک کوئی یہ نہیں کہہ ساتا گا کہ میں کم پیٹریوٹ ہوں یا میں میرے ہندو بھائی اور میرے کرسچن بھائی کی کم عزت کرتا ہوں یہ میرے گھر نے اور میرے جس کام میں میں ہوں یہ اس نے مجھے سکھایا ہے جو اقبال صاحب بہت اچھا کہہ گیا لیکن اب وہ پاکستانی ہو گئے ہیں تو وہ یہاں پہ لوگ نہیں کہتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا اور مجھے فخر ہے اس وطن پر کیونکہ یہی وطن ہے کئی وطن کئی مسلمانے سے وطن نہیں ہیں جہاں آپ اپنے مذہب کو کھل کر بیان کر سکے ہندوستان ایک ایسا وطن ہے ایک ملک ایسا ہے جہاں پہ کھل کے کوئی بھی آدمی اپنے مذہب کا اپنے جو بھی جس دھرم میں ہو اس کا پالن کر سکتا ہے اور میں سلام کرتا ہوں اس ملک کو اور میں شکر گزاروں کہ میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں تو اس بات کے ساتھ میں شکر گزارتا ہوں اور یہ بھی کہوں گا کہ ہم مسلمانوں کو کترانا نہیں چاہیے اپنی ملک کی تعریف کرنے سے کیونکہ جہاں میں میرے اللہ کی تعریف کرتا ہوں میرے نبی کی تعریف کرتا ہوں میرے اماموں کی تعریف کرتا ہوں وہاں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ملک جہاں پہ تم اس کی مٹی کے پیدا وار ہو اس کا نمک کہا ہے اس کی بھی تعریف کرو تو جائے ہند بولنے سے کتایا مت کرو یہ مسلمان کی نشانی ہے جائے آپ کا ملک ہے فخر کرو اس پر آپ کھل کر مجلس کر سکتے ہو ماتم کر سکتے ہو کئی جگہوں میں دنیا کے اور ملکوں میں جاؤں نہیں کر سکتے ہیں آپ اس ملک نے آپ کو یہ پرمیشن دی ہے یا علی بے شک یہ نعرہ حیدلی کئی جگہ نہیں لگتے بھائی میں گھوم چکا ہوں دنیا کے کئی ملکوں میں تو فخر کریے آپ اور اس ملک کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کیجئے ہمارے اس امام کا یہی قول ہے وہ جو اس امام نے سکھایا ہے اور اگر ہر محرم یہ محرم کا ایک یہ جو مہینہ یہ دور ہوتا ہے یہی ہماری بیٹری ریچارج ہونے کا وقت ہوتا ہے تو بیٹری کو ہر سال کرتے رہی ہیں ریچارج لیکن صحیح ریچارج کریے بس اور آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے کہ ہم سب ہمارے مولا کے بتا ہوئے راستے بھی چل سکیں اور امام کے چاہنے والے کے ساتھ ہم ان کو فالو کرنے کے لائق بھی بن سکیں چاہنے والے سب ہیں لیکن ہم فالو نہیں کر پاتے تو بس یہی دعا ہے کہ ایمان کی دولت ہمیں مل سکے اور صحیح ایمان میں رہے ہیں آپ سب کو میرا سلام سلام